اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو نیشہ پور میں غلام کی حیثیت سے فروخت ہونے والے اس بچے کی ہے جس کو اللہ پاک نے برے سگیر کا پہلا مسلمان فرما رواہ بنا کر بیس سال سے زیادہ عرصت تک اس سے اسلام کی خدمات لی ہیں وہ سعوداگر ترکستان سے آ رہا تھا اس کے ساتھ بہت سا سامان تھا اور ساملی رنگت والا ایک بچہ بھی جو اپنی معصوم اور حیران نگاؤں سے نیشہ پور کے ترقی یافتہ اور شاندار شہر کی ہر چیز تعجب سے دیکھ رہا تھا یہ بچہ خوش شکل تو نہ تھا لیکن اس کے چہرے کی بے پناہ بھولپن اور ذہین آنکھیں پہلے ہی نظر میں متاثر کرتی تھی سعوداگر نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس بچے کو نیشہ پور میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا اسے اس سیارو بچے کے زیادہ دام ملنے کی امید تو نہ تھی لیکن اس کا خیال تھا کہ نیشہ پور بڑا شہر ہے یہاں بڑے بڑے بازار ہیں کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں شاید کوئی اس بچے کے مناسب دام دے دے سعوداگر نے بچہ فروخت کرنے کے لیے جس گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا وہ گھر قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی کا تھا جو نیشہ پور اور مضافات کی حاکم تھے کازی القضاء کا منصب بھی انہیں کی پاس تھا شاید سعوداگر نے سوچا ہو کہ شہر کا حاکمی سب سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے چنانچہ اسی کی ہاتھ بچے کو فروخت کر دیا جائے تو اچھے پیسے مل سکتے ہیں کازی فخر الدین نے بچے کو دیکھا اور پھر حکم دیا کہ سعوداگر کو بچے کی عوض ایک رقم ادا کر دی جائے سعوداگر رقم لے کر خوش خوش چلا گیا اب کازی صاحب بچے کی طرف متوجہ ہوئے اجنبی ماحول کی وجہ سے اس کی انداز میں ججک اور ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی کازی صاحب نے اس سے تسلی دی پور شفقت انداز میں اس کی ڈھارس بندائی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بچے کی رہیش اور تعلیم کا معقول بندوست کیا جائے یہ بچہ کتب الدین تھا جو آگے چل کر کتب الدین ایبک کل آیا نیشہ پور میں غلام کی حسیت سے فروخت ہونے والا کتب الدین کو قدرت نے برسگی رفاق و ہند کا پہلا مسلمان فرمارواہ ہونے کا شرف بکیا کتب الدین ایبک نے برسگیر پر بحیثیت مجموعی بیس سال اور چاند ماہ حکومت کی اس عرصے میں انہوں نے دیلی، میرٹ، علیگر، بدائیوں، کنوج، قالپی، بنارس، ہانسی، بہار اور بنگال تک وسیع علاقہ فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر دیا ان فتوات کے نتیجے میں اس سرزمین پر اسلام تیزی سے پھیلنے لگا خود کتب الدین کے ہاتھوں پر اجمیر اور دیگر شہروں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی اور مسلمان تقریباً ساڑھے چھین سو سال تک ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کوفی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے وہ بڑے دیندار، نیک اور صحب دل بزرگ تھے انہوں نے قطب الدین کی پرورش اپنے بیٹوں کے ساتھ کی اور ان کی تربیت کا اچھا انتظام کیا قطب الدین نے اپنے موسن قاضی فخر الدین کو مایوس نہیں کیا انہوں نے بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لیا عربی اور فارسی پر عبور حاصل کر لیا عدب اور رسم الخاتم مہارت حاصل کی قرآن پاک سے تو انہیں اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ لوگوں میں قرآن خان کے نام سے مشہور ہو گئے تھے انہوں نے فقہ کا گہرہ علم بھی حاصل کیا قدرت کا بے پناہ کرم تھا اور قطب الدین کی خوش وقتی تھی کہ انہیں قاضی فخر الدین جیسی علمی اور متقی شخصیت کی ہاں پرورش پانے کا موقع ملا جہاں علمی محول تھا اور گھر کا ہر فرد فقہ اسلامی سے آشنا تھا قطب الدین نے گھوڑ سواری تیر اندازی کی تربیت بھی حاصل کی اور لڑائی کے دیگر فنون بھی سکھے قاضی فخر الدین کے انتقال کے بعد قطب الدین کو ایک بار پھر آزمیش سے دوچار ہونا پڑا سہب علم ہونے کے باوجود ان کا شمار اب بھی غلاموں میں ہوتا تھا حالات ایسے ہوئے کہ انہیں ایک بار پھر کسی سودھگر کے ہاتھ پروک کر دیا گیا غلاموں کی اس تاجر نے اور بھی سیکڑوں غلام خریدے تھے وہ ان سب کو لے کر غور کی علاقے میں پہنچا جو اغوانستان میں شامل ہے وہاں محزت دین غوری کی حکمرانی تھی جو شہاب الدین غوری بھی کہلاتے تھے شہاب الدین غوری نے بہت سے غلام خریدے قطب الدین کا رنگ اور روب تو متاثر کرنے والا نہ تھا لیکن علم کا نور ان کی شخصیت کو سیکڑوں غلاموں میں ممتاز کر رہا تھا شہاب الدین نے قطب الدین کی عوض بڑی رقم ادا کی اور یوں قطب الدین کی زندگی کے ایک اور دور کا آغاز ہوا قطب الدین عیبت کیوں کہلائے اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کچھ مورخین کہتے ہیں کہ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے لوگ اسے ایبک شل کہنے لگے ایبک ترکی زبان میں انگلی کو کہتے ہیں اور شل سے مراد سوکھا ہوا کمزور ہے یعنی وہ شخص جس کی انگلی کمزور ہو بعض دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ ایبک دراصل ایک ترک قبیلے کا نام ہے یہ مرکب لفظ ہے یعنی اے اور بک کا مجموعہ ہے اے ترکی زبان میں چاند کو کہا جاتا ہے اور بک سے مراد سردار یا خان ہے اس زمانے میں کئی ترک امیروں کے نام کے آخر میں ایبک آتا تھا مثلا بہاود دین ایبک ترکستان میں یہ لفظ اب بھی استعمال ہوتا ہے یہ مرکین کہتے ہیں کہ کتب منار کے کتب پر بھی اے اور بک کے الفاظ الگ الگ لکھے گئے ہیں کتب دین ایبک کو قدرت نے فطرت سلیم اچھے اوساف اور بہادری و جوان مردی کی جن خصوصیات سے نوازہ تھا وہ زیادہ عرص پشیدہ نہ رہ سکیں ایک بار شہاب دین غوری نے اپنے خادموں کو ایک جشن کے موقع پر انعام دیا کتب دین کو بھی ان کی حصے کی رقم دی گئی کتب دین نے چند لمحوں میں یہ رقم دیگر خدا میں تقسیم کر دی ان کی اس سخاوت کی خبر شہاب دین غوری تک بھی پہنچی شہاب دین ان کی اس صفح سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کتب دین کو بلا کر اپنے دربار میں خصوصی جگہ دی کچھ ہی عرصے بعد انہیں مطبخ کا نگران پھر استبل کا نگران بنا دیا اور بہت جل کتب دین نے فوج میں اپنا مقام بنا لیا انہوں نے شہاب دین غوری کی مخالف حکمرانوں کے خلاف جو مار کے لڑے ان میں نہایت بے خوفی اور شجاعت کا ثبوت دیا ان کی آلہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شہاب دین غوری نے انہیں ہراول دستے کا سالار مقرر کر دیا شہاب دین غوری کے کوئی بیٹا نہ تھا ایک دن ان کی مجلس میں کسی نے اس بات پر افسوس ظہر کیا کہ سلطان کا کوئی بیٹا نہیں شہاب دین نے بے پروائی سے کہا اور حکمرانوں کے ایک یا دو بیٹے ہوں گے لیکن میرے ہزاروں بیٹے ہیں جو میرے بعد میری حکومت کے وارث ہوں گے شہاب دین غوری کا اشارہ اپنے ہزاروں غلاموں کی جانب تھا یہ اسلام ہی کا اجازہ ہے کہ اس نے غلاموں کے ساتھ رواہ رکھے جانے والا غیر انسانی سلوک ختم کیا اور غلاموں کو اتنی عزت دی کہ وہ ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی اسلامی مملکت کے سربراہ بنے اور انہوں نے جس حکمت تدبر اور خوش انتظامی سے اس وسیعی مملکت کو سنبھالا اس سے صاف ظہر ہے کہ ان غلاموں کی آقا ان کی پرورش کتنے اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے شعب الدین غوری کی بات درست ثابت ہوئی ان کے انتقال کے بعد ان کے غلاموں نے سندھ اور گجرات سے بنگال اور آسام تک وسیع و عریض علاقے پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے طویل عرصے تک حکومت کی اور خاندان غلامہ کے نام سے تاریخ کا ایک درخشندہ باب رکم کیا ایدی خیل درستی ہے جایدی ایدیو جایدی بحامی